شب عاشور کے واقعات میں ایک اہم واقعہ جو مجھے ملا وہ یہ کہ جب جناب امی لیلہ علی اکبر کو سمجھا رہی تھی جناب قاسم کی ماں قاسم کو سمجھا رہی تھی اور مولا عباس اپنے بھائیوں کو سمجھا رہے تھے امام حسین تمام خیموں میں گئے ایک ایک خیمے میں جانے کے بعد دیکھا لیکن جب رباب کے خیمے میں پہنچے ہیں تو کیا دیکھا کہ رباب چڑپ رہی ہے رباب رو رہی ہے پوچھا رباب کیا ہو گیا کیا تیرا بچہ علی ازغر مر گیا پیاس سے بھوک کی شدت سے رباب کہتی ہے نہیں آقا میرا بیٹا نہیں مرا کیا پھر رونے کا سبب کیا ہے مسائب سنیے ایسے سنیے جیسے سننے کا حق ہے بی بی زہرہ کے رومال یہاں سے خالی نہیں جانا چاہیے جناب رباب کے بیٹے کو پرسہ دینا ہے ان کا ہاں دادارانہ مظلوم کربلا ادھر مولا حسین علیہ السلام نے پوچھا رباب کیا تیرا بیٹا مر گیا جناب رباب کہتی ہے نہیں مولا میرا بیٹا نہیں مرا پھر کیوں رو رہی ہے کہاں مولا اس لیے رو رہی ہو کہ فروہ کے پاس خاسم ہے لائلہ کے پاس علی اکبر ہے میرے دو بچے ہیں ایک سکینہ ایک علی ازغر میں کسی پر پیدا نہیں کر سکتی میں کسی کو آپ پر پیدا نہیں کر سکتی مولا طلب کے گھتے ہیں رباب تو ہی وہ ماں ہے کہ جس کا بیٹا بھی شہید ہوگا جس کی بیٹی بھی شہید ہوگی تیرا بیٹا علی ازغر تین دی تین بھال کا تیر کہے گا تیری سکینہ قید شاہد میں مر جائے گی اور تیرا یہ شوہد حسین سرزمینِ گربلا پڑھ کر دے گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل محمد کے آج کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی اس مطان پر آنے کے بعد لوگ پوری شہادت پڑھتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد نہ پڑھیں گے تو کہاں پڑھیں گے جنابِ حسائم آمِ حسین ہے وقتِ آخر ہے کوئی بھی اب مددگار نہیں خیمے میں جانے کے بعد ایک مرتبہ جب آوازیں استغاثہ دی ہے گوھر سے سنیئے کہ آپ بہت روئیں گے انشاءاللہ آوازیں استغاثہ دیا آوازیں استغاثہ کا سننا تھا کہ خیمے سے آؤ بھکا کی آواز آئی بہن زیناب تیرا بھئیہ ابھی زندہ ہے تو کیوں رو رہی ہے کہا بھئیہ جب سے آپ نے آوازیں استغاثہ بلند کیا علی ازغر میں اپنے آپ کو چھولے سے گرہ لیا بھئیہ یہ کیا معجرہ ہے ایک مرتبہ امامِ حسائم نے کہا میں سمجھتا ہوں علی ازغر بھی اپنی جان مطپرم فضاء کرنا چاہتے ہیں علی ازغر کو گویا کہ بے زبانی کر رہے ہو میری ماں تم میرا غم نہ کرنا میں تیرا پیٹا اپنے بابا پر اپنی جان مسار کروں گا ایک مرتبہ جنابِ علی ازغر کو لے کر چلنا چاہتے تھے کہ پیچھے سے جنابِ رباہ پا گئی مالا ایک مرتبہ میرے بیٹے کو مجھے دے دیں امامِ حسین نے کہا کیا ہوا ایک مرتبہ جب لے کے واپس آئی تو امامِ حسین نے کیا دے گا کہ علی ازغر کو ایسے تیار کیا ہے جیسے دولے کو تیار کیا جاتا ہے بچے کو تیار کیا آقا اب میرے امامِ حسین کو لے جائے یہ جو چھولا دیکھ رہے ہیں نا اسی طریقے کا چھولا تھا جنابِ رباہ کا جونے سے بچے کو اٹھا امامِ حسین علیہ السلام کو دیا امامِ حسین آئے کسی مقام پر آنے کے بعد شمرِ ملون سے مخاطب ہوئے شمرِ ملون تیری نظروں میں میں خطاوار ہوں یہ بچہ تو نہیں ہے تو بون پانی پھلا دے جب کسی نے جواب نہ دیا تو یہاں پر آنے کے بعد علماء کہتے ہیں کہ علی ازغر کو زمین پر لٹال دیا اے علی ازغر تم بھی حجتِ خدا کے پرزند ہو بیٹا حجت تمام کر دو سوکی ہوئی چھوٹی سی زبان خوش گہوڑ اب جو پھرانا شروع کیا پوری فوج رونے لگی پسرِ شاہد نے دیکھا کیا میری فوج کا منظر بدل رہا ہے ایک مرتبہ حرملا سے کہا حرملا اختہ کلامن حسین میں کہوں گا حرملا تجھے اتنا رحم نہ آیا ایک چہمہ کا بچہ اس پر تین بال کا تیر اب روایت کہتی ہے زاکرین نے پڑھا جب چلتی ہوئی زمین سے علی اتغر کو اٹھایا ہے نا مولا حسین نے محسوس کیا کہ جیسے علی اتغر کی پیٹ پر پانے لگا ہو کیا دیکھا اب جو پچے کو پھلتا تو کیا دیکھا جلدی ہوئی زمین کی وجہ سے علی اتغر کے پشت پھار چھالے پڑے ہوئے تھے اے بیٹا تجھے پانی نہ بلا سکا اور اس پر یہ ذمہ کدھر حرملا کا تیر چلا علی اتغر کے گلے میں لگا گلے میں تیر کا لگنا تھا اب امام حسین علیہ السلام ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں کل آپ آمال کریں گے آمال میں سات مرتبہ ہے جب امام آگے پڑھے پیچھے ہٹے کہتے ہیں انہاں اللہ ہے و انہاں الہی ہے راجحون علی اتغر کو لے کر خیمے میں آئے رباب تیرے بچے کی خیر اب جو رباب نے دیکھا کیا کہا آقا کہ اس جاتے بچے بھی نہر کر دیا جاتے ہیں میں کہوں گا جناب رباب عبید علی اتغر کا گلہ سلامت ہے کل جب امام حسین قتل کر دیا جائیں گے چمرے ملہون کے حکم سے چمرے ملہون نیزہ چپو کر سمین سے علی اتغر کو نکھانے کا وہ مندر جب حصہ دیکھیں گی کہیں گی اے جائناب اے رباب آپ کے لیے اتغر کی خیر شوالی اتغر آف کبھار رباب